اور کیا دیش کی جنتہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی تھی کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پہ پیپر بیلٹ سے ہی چناؤ ہونے چاہیے جو یہ مشینے ہیں جو کہ اس میں دھاندلی ہی دھاندلی ہے چوری ہی چوری ہے اور اس میں ان کے ووٹوں سے سرکار نہیں چنے گی بلکہ چوری کے ووٹوں سے دھاندلی کے ووٹوں سے سرکاریں چنی جائیں جو یہ چناؤی مشینے ہیں اس کے خلاف اگدم پختہ ثبوت پہلی بار کسی نے اکھٹے کی ہیں دھاندلی بھارا تھا اور اس میں دھاندلی کرانے کے لیے پوری طاقت الیکشن کمیشن کے آفیسر لگا رہے تھے اس کے ثبوت ہم نے اکھٹے کر لی جیسا ہمارا شک تھا اوپر تک کے جو بڑے بڑے ادھیکاری ہیں چناؤ آیوکت بھی جو ہیں وہ اس فراڈ کرنے میں مشینوں دوارہ شامل تھے اس لیے کوئی ایکشن نہیں لی ہم یہ بات کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آیوک موڈی جی کے ساتھ مل کر بے ایمانی گھپلا گھوٹالا کر رہا ہے اور اس کے ہم نے ثبوت جھٹائیں ہیں چناؤ آیوک کے بڑے بڑے ادھیکاری بے ایمانی کر رہے ہیں جانبوچ کے کر رہے ہیں اور موڈی جی اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں تاکہ ان کے چار سو پار کا جو دعوائے اس کو پورا کر سکے آج کا جو دہ بہت اہم ہے چناؤی مشینیں اور جو اس کے پرنٹرز ہیں اس کے بارے میں ایک آندولن چلا پانچ جنوری کو مشن سے کونسٹیٹوشن نے شروع کیا پچاس مشینوں کا چیلنج الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا لیکن الیکشن کمیشن نے وہ مشینیں کیوں کی الیکشن کمیشن کو اچھے سے پتا ہے کہ ان میں دھاندلی ہے بے ایمانی ہے بے ایمانی کی جاتی ہے جو کونسٹیٹوشن ہے وہ نے الاؤ نہیں کر رہی ہوگی دیش کی جنتہ سے بھارت دیش سے بھارت کے سمیدان سے اتنا بڑا دھوکہ کرنے کا کہ یہ چناؤی مشینوں سے چناؤو کرا پاتے چناؤوی موڈی جی نے میں کہیں دھیما پڑ گیا تو کیا ہمارے سامنے مشن سیو کونسٹیٹوشن کے سامنے سوال آیا کہ کیا یہ ہم اپنے ہاتھوں سے نکلنے دیں اور کیا دیش کی جنتہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی تھی کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پہ پیپر بیلٹ سے ہی چناؤ ہونے چاہیے جو یہ مشینے ہیں یہ نہ تو کسی جنتہ میں کسی کو سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی ان کے اوپر بھروسہ ہے کیونکہ اس میں دھاندلی ہی دھاندی ہے چوری ہی چوری ہے اور اس میں ان کے ووٹوں سے سرکار نہیں چنے گی بلکہ چوری کے ووٹوں سے دھاندلی کے ووٹوں سے سرکاریں چنی جائیں گے تو کیا وہ لڑائی ہم چھوڑ دیتے ایسا نہیں تھا ایسا نہیں ہوا ابھی ہم لوگوں نے میں نے نیشنل کنوینر ہونے کی پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے مشن سیف کانسٹیٹوشن کے رامپور سے نردلی چناؤ لڑا نردلی چناؤ لڑنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ یہ الزام ہم پہ نہ لگے کہ آپ کی پارٹی ہار چکی ہے چناؤ آپ تو اس پارٹی سے آتے ہو جو چناؤ ہاری ہوئی ہے اس لیے اب آپ چناؤی مشینوں پہ شک ظاہر کر رہے ہو ہاری ہوئی پارٹی ہونے کی وجہ سے نردلی چناؤ لڑا گیا اور ہم نے شروع سے لے کے آخیر تک وہ سارے سبوت اکٹے کیے جو چناؤ آیوگ کبھی نہیں دیتا تھا اور وہ لینے کی ستیتی میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا پولٹیکل پارٹیز کو بھی چناؤ آیوگ نے مشینیں چھونے تو کیا دیکھنے بھر کے لیے بھی نہیں دی تو ان حالات میں ایک ہی جگہ ایسی ہو سکتی تھی جہاں چناؤ کی یہ مشینیں یہ دھوکہ دھڑی کرنے کی جو مشینیں ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں آ سکتی اور ہم یہ دیکھ سکتے کہ اس میں دھوکہ دھڑی کس پرکار سے کی جا رہی ہے اور اس کے ثبوت اکٹے کر سکتے تو رامپور کا چناؤ اس وجہ سے بہت مہتپون تھا وہاں دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پولیس پرشاسن جتنا ظلم اور زیادتی اتر پردیش میں کرتا ہے شروع کاسٹ اور بڑے لیول پر سفلتہ پرابت کی جو یہ چناؤی مشینیں ہیں اس کے خلاف اگدم پختہ ثبوت پہلی بار کسی نے اکھٹے کی ہیں اور چناؤ آئیوک کو ہم نے ہر سٹیج پر کمپلینٹ کی کہ یہ دیکھئے یہ دھاندلی ہو رہی ہے یہ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے یہ چوری کر رہے ہیں آپ کے آفیسر کچھ روکیے ان کو لیکن جیسا ہمارا شک تھا اوپر تک کے جو بڑے بڑے ادھیکاری ہیں چناؤ آئکت بھی جو ہیں وہ اس فراڈ کرنے میں مشینوں دوارہ شامل تھے اس لئے کوئی اکشن نہیں لیا تو اب یہ جو آدھی ادھوری پیٹیشنز تھی آج تک اب وہ ڈیسپس ہوئی ہے تو مجھے کوئی اس میں حرانی بھی نہیں ہوئی ہے میں نے یہ بات پہلے سے بھی کہی تھی کہ یہ جو پیٹیشنز ڈالی گئی ہیں بغیر سبوتوں کے ڈالی گئی ہیں اور یہ ریٹ پیٹیشنز ہے اس میں جیتنے کی سمبھاونا بہت کم ہے اور وہ سمبھاونا نہ کے برابر اس لئے ہو گئی تھی کیونکہ ہماری طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے سارے جو سائٹ پیش ہوئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی ہمیں چناؤ آئیوگ پہ کوئی شک اور شبہ کی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ میں داندلی ہو سکتی ہے ان مشینوں سے تو اس کا انجام وہی ہونا تھا جو آج ہوا یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں آپ کو صرف ایک پیرا گراف پڑھ کے سناوں گا جو ججمنٹ آج پاس ہوئی ہے تو اس لئے یہ جو پیٹیشنز تھی یہ جیتنے کے لئے تو لڑی نہیں جا رہی تھی ایسا مجھے اب شک اور شبہ ہو رہا ہے صرف کسی اور وجہ سے لڑی جا رہے ہوں گی اور وہی انجام ہوا میں آپ کو ججمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں اس کا پہلا پہلا ہی پڑھوں گا اس سے آپ کو پکچر صاف ہو جائے گی at the outset یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں یہ جسٹس سنجیف کھرنا کی ججمنٹ ہے at the outset we take on record the council for petitioners in unison have stated that the petitioners do not attribute any motive or malice to the election commission of india یعنی کہ سارے جو وکیل پیش ہوئے تھے petitioners کی طرف سے ہم petitioners نہیں تھے ابھی ہم صرف intervener تھے میں سبھی petitioners کے وکیلوں نے ایک آواز ہو کے ایک جھٹ ہو کے یہ کہا ہے کہ ہمیں election commission کے اوپر کوئی شک نہیں ہے اور ہم کوئی ان کے اوپر در بھاونا رکھنے کا الزام بھی نہیں لگا رہے اور دوسرا کہ یہ جو مشینے ہیں چناؤ کی اس کو کسی طریقے سے سکھایا ہوا ہے یا اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ کسی ایک candidate کو یا کسی ایک party کو favor کر سکے ایسا سارے وکیلوں نے جو یہ مشینوں کے خلاف پیش ہو رہے تھے انہوں نے یہ کہا ہے اب کیا انجام ہونا تھا وہی انجام ہوا کہ judges تو یہی کہتے نا پھر جب election commission کے اوپر آپ کو شک ہی نہیں ہے تو وہ امانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر شک کیوں کر رہے ہیں بلکل شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسی وجہ سے ہم یہ اس پہلے paragraph کی وجہ سے ہم بنیادی وجہ یہ ہے یہ ہم case ہارے ہیں لیکن اس کے آگے بھی supreme court تو supreme court ہے سب سے بڑی عدالت ہے اس کو بھلے ہی petitioners کے وکیل کچھ بھی کہہ رہے تھے کیا اس کو تتھیوں کے ادھار پہ نہیں جا رہا تھا کیونکہ یہ ڈر کا محول جو بنایا ہوا ہے اس سے ڈر کہاں کہاں تک گھوسا ہوا ہے اس میں مجھے کہنے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے لوگ سچی بات کہتے بھی ڈرتے ہم یہ بات کھلے ہم کہہ رہے کہ چناؤ آیوگ موڈی جی کے ساتھ مل کر بے ایمانی گھپلا گھوٹالا کر رہا ہے اور اس کے ہم نے سبوت جھٹائیں ہیں چناؤ آیوگ کے بڑے ادھکاری بے ایمانی کر رہے ہیں جان کہہ رہے ہیں عدالت کے باہر بھی اور عدالت کے اندر بھی ہم یہ صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ پیپر بیلٹ سے چناؤ کرانا کانونی پرکریہ ہے اور آج تک جو یہ مشینوں دوارہ چناؤ ہو رہا ہے وہ غیر کانونی ہو رہا ہے کیونکہ اس کے لئے آج تک کوئی آرڈر چناؤ آیوگ نے پاس نہیں کیا ایسی بات کسی نے نہیں کہی ہے تو انجام یہی ہونا تھا لیکن سپریم کوٹ کی کیا ذمہ داری تھی اور آج اس ججمنٹ کی ہم کو ماننا تو پڑے گا لیکن اس کی عزت نہیں کر سکتے ہم بھارت دیش کی جنت جنت کی عزت نہیں کر سکتی ماننے کے لئے ہم بات دیں کیونکہ یہ سپریم کوٹ کی ججمنٹ ہے لیکن ہم اس کی عزت بلکل نہیں کر سکتے ہم اس کو کرتے ہیں اس کی نندہ کرتے ہیں ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے ماننے کے لئے ہم بات دیں اس ججمنٹ کی سب سے بڑی دو تین پوائنٹ پہ میں آپ کو کر بتاؤ سب سے سامنے بار بار پیش ہوا بہت زیادہ تیور بدھی کے ویکتی ہیں اور کمپیوٹرز کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ میرا ان کے ساتھ پرسنل ایکسپیرنس ہے ان کو دیکھ کر عدالتوں میں وہ اور دیپانگ کر دتا صاحب بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنے اچھے کو ہوتی ہے اس کے بعد جو سامنے سے وکیل دونوں طرف سے پیش ہو رہے تھے وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک وکیل پیش ہوئے انہوں نے کئی گھنٹے تک جج صاحب کو سمجھایا دونوں جج صاحب کو دو دن تک سمجھایا اس سے پہلے بھی بہت ساری ساری لیکن اتنے ودوان آؤٹسٹینڈنگ انٹیلیجن آؤٹسٹینڈنگ انٹیلیجن ججز کو پھر بھی کلیریفیکیشن کی ضرورت پڑی انہوں نے ایک سپیشل ڈیٹ لگائی کہ ہم اس میں اور صفائی چاہتے ہیں اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کتنی مہت بھون بات میں کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد صبح hearing ہوئی کلیریفیکیشن کی جو اتنے سینئر وکیلیں ایک منندر سنگ جی ان کی بھی میں بہت عزت کرتا ہوں بہت زیادہ ودوان وکیلیں ہو وہ بھی انہیں سمجھانی پائے ججز کو ججز نے تب کیا کہ آپ ایک expert آدمی لاؤ دو بجے پیش ہوا اس سے clarifications اتنا سمیں لگا پھر بھی clarifications کے لئے date لگانی پڑی صفائی کے لئے date لگانی پڑی سمجھنے کے لئے کیا ایک عام مزدور کیا ایک عام رکشہ والا کیا ایک عام رسوئی کیا ایک عام صفائی کرم چاری کیا ایک عام انجینئر بھی کوئی بھی عام بیکتی اس دیش کے 99.9% لوگ کیا ان مشین کو سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے تو اس لئے ہم اس ججمن کی کر رہے ہیں جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ تھوپی جا رہی ہے بھارت دیش کی جنت پہ ووٹر کے اوپر جو ججز کی سمجھ میں نہیں آتی وہ تھوپی جا رہی ہے زبردستی ہمارے گلوں میں تھوسی جا رہی ہے اس لئے یہ سب سے بڑا کرٹیس ہے اور دوسرا کرٹیس یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے یہ ہمارے جو مشینوں کے وکیل تھے ان کی آرگومنٹ نہیں سنی گئی اس ہی کو بنیاد بنا کے آپ نے پیپر بیلٹ کے خلاف ایک پیراگراف لکھ دیا پیراگراف 62 اس کا بھی ہم کرتے کیونکہ کوئی سبوت تو تھے ہی نہیں ریٹ پیٹیشن سبوتوں کے ادھار پہ نہیں جو دونوں طرف سے جو چیزیں مانی جاتی ہیں نا undisputed facts پہ ریٹ پیٹیشن ہوتی ہیں اور اس میں چناؤ آئیوک کیونکہ وہ ایک constitutional body ہے تو ہم اس لئے بھی criticism کرتے کہ یہ judgment جو دی گئی ہے سبوتوں کے ابحاف میں دی گئی ہے ابھی دوسری petitions لگیں سبوتوں کے ساتھ اس پہ سپریم کورٹ کو انتظار کرنا چاہیے تھا یا سبوت اکھٹے کرانے چاہیے تھے سبوت کیسے اکھٹے شروع کرانا تھا سپریم کورٹ میں اس کی پاور سپریم کورٹ کو ہے وہ نہیں شروع کرا کے صرف ایک دونوں طرف پکشوں کی بحث سن کے بغیر ثبوت وں سنگیان ملیا بلکل نہیں لیا پوری دنیا میں جہاں بڑی بڑی advance countries ہیں انہوں نے مشینوں کو نکار کے paper ballot سے دوبارہ چناؤ کرائیں اس کو سنگیان ملیا نہیں لیا اس قانون کو سنگیان ملیا جو آج بھی paper ballot سے چناؤ کرانے کے لیے election commission کو بات دے کرتا ہے section 59 اور 61 capital A اس کا سنگیان نہیں لیا تو یہ judgment اس کے بعد یہ subjective judgment ہے اس میں آپ پیرا graph بھی درشک کو پڑھنے میں آسانی رہے گی supreme court نے یہ کہا ہے کہ یہ judgment یہ مشین یں اس لیے ٹھیک ہیں کہ اس میں procedural safeguards ہیں پورا 16 سے لیکے 42 paragraph تک جو یہ machine ہے اس کے procedural safeguards کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے دوسرے 43 سے لیکے چھپت تک checks اور protocols ہیں جو polling offices جو ہوتے ہیں poll offices وہ اس کو ٹھیک سے implement کراتے ہیں اور اس کے بعد 57 سے لیکے 66 paragraph تک یہ ہیں کہ data جو ہے ان machine کا اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ سب ایک trial کا وش ہونا چاہیے تھا یہ سب اس کا وش ہونا چاہیے تھا کہ یہ manuals جو ہیں یہ follow کیے جا رہے ہیں چناؤ جن لوگوں نے لڑا تھا ان کی petitions بنگا کے دیکھنی چاہیے تھی کہ یہ procedures follow کیے جا رہے ہیں یا نہیں کیے جا رہے ہیں جیسا ہم نے رامپور میں اکھٹے کی ہیں ایک بھی procedure جو manual میں لکھا ہے ایک بھی قانون میں جو پرافدان لکھا ہے وہ ایسا نہیں تھا جو implement کیا گیا بلکہ ایک بھی پرافدان قانون کا ایسا نہیں تھا جس کی دھجیا election commission کے officers نے نہ اڑھائی ہو جان بوچ کے نہ توڑاؤ تا کہ دھاندلی کی جا سکے یہ سبوت ہم ایک جگہ سے لے کے آئے ہیں اور وہاں کے officers یہ ہم سے کہہ رہے تھے election commission کے یہ چناؤ سب سے اچھا ہو رہا ہے کیونکہ پراشا جی آپ یہاں آئے ہوئے ہیں اور آپ نے اتنی ساری چٹیاں میں لکھی ہیں اور کسی جگہ بھی بھارت ورش میں اتنا اچھا چناؤ اتنا مضبوطی کے ساتھ چناؤ نہیں ہو سکتا مگر مجھے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چناؤ جو سب سے رہتے اس کے ثبوت ہم نے اکٹے کر لی تو آپ اندازہ لگا سکتے جہاں پہ اتنی دیکھ بھال سے چناؤ نہیں ہوتا ہوگا وہاں پہ کیا گورک دھندہ ہوتا ہوگا کس لیول کی دھاندی ہوتی ہوگی یہ چار سو پار کرانے کا دعوار پورا کرنے کے الیکشن سنستان پرشن لڑائی سڑکو پہ ہوگی پیس پرٹیس دوار اس دیش کی جنتہ کو پیس پرٹیس کرنے سڑک پہ اترنا پڑے اور 20% کاربائی ہوگی عدالتوں میں پیٹیشن لگا کے ان دونوں کا مشرن جو ہوگا وہ ہی دیش بچا سکتا ہے وہ ہی سمیدھان بچا سکتا ہے وہ ہی لوگ تنتر بچا سکتا ہے ورنہ یہ 400 پار کا جو مشین دوارہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دیش کو برباد کرنے کے لیے چائنا اور پاکستان کی مدد سے اور ایک ریپورٹ آئی ہے مائیکرو سوفٹ کی بھی چائنا نے اپنی آرمی بٹھا رکھی ہے بھارت کا الیکشن hack کرنے کے لیے ہم نے سارے سبوت جھٹا لی ہیں آج میں اس پر نہیں بولوں گا آج میں یہ announcement کرنے یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگ کے سامنے کہ وہ اندولن جو بھارت کو بچائے گا وہ اندولن جو دیش کا سمیدھان بچائے گا اندولن جو سائن کر رہے ہیں اور یہ ہم سبوت کی طرح بھی یوز کریں گے سپریم کوٹ اور دوسری عدالتوں میں کہ اس دیش کی جنتہ بلکل بھی الیکشن پیپر بیلٹ سے چاہتی ہے ایویم کی مشین دوارا چاہتی نہیں ہے اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو لیٹر اور میں دکھانا بھی چاہتا ہوں لیٹر لیٹر کی کوپی دے جو ہم نے لکھا ہندی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہندی کا وہ میرے اور یہ پریس نوٹ میں بھی میں اپنے ڈال رکھا ہے میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دکھا دیں اپنے بغیرہ پہ جو ہمارا میں دکھا رہا ہوں سو اس کو سائن کریں میں اس کا آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں ہم بھارت کے لوگ ہماری چناؤی پرکریہ میں پروگرام کی جا سکنے والی اسانی سے ہیرہ پیری چھیڑ چھاڑ کی سکنے والی EVM مشینوں اور VV پیٹ پرنٹر جو تھرمل پریپر کی پرکریہ کا پریوک کرتے ہیں تتہ جن کی چھپائی میں ہیر پیر بدلاؤ بینا اور ہماری انموتی کے بینا چناؤی پرکریہ میں پریوک کیا جا رہا ہے ہم نے کبھی بھی ایسی مشینوں اور پرنٹروں کے پریوک کی انموتی نہیں دی ہے ہم ان سبھی سنستانوں کو اور ویکتیوں کو پوری طرح سے خارج کرتے ہیں جو ان مشینوں اور پرنٹروں کو ہم پر تھوپ رہے ہیں دنیا بھر کے ان سبھی لوگ تانترک سماجوں کی طرح ہم بھی کیول ایسی متدان پرکریہ پر بھروسہ کرتے ہیں جس میں ہم اپنے متد کو سپرش کر سکیں امیٹ سیاہی کے ساتھ موتک روپ میں درج کرا سکیں تاکہ یہ سنشت ہو سکے کہ ہمارے ہر الگ و سپشٹ ووٹ کا متدان کے سمیں بھوتک پرکشن ہو سکے اور گنتی کے سمیں نرمانچن ادھکاریوں دوارہ اس امیدوار کے پرتینیدیوں کی اپستیتی میں جس کے لئے ہم نے اپنا ووٹ ڈالائے کہ پشتی ہو سکے ایسے ووٹ اس پرکار سے گرائے روپ میں ہونے چاہیئے جن کی سرکشہ متدان کے سمیں سے لے گنتی کے سمیں تک اور اس کے بعد بھی بینہ کسی یانترک یا الیکٹرونک ہستک شیپ کے سیدھی مانویے روپ سنسادن و دوارہ سنشت کی جا سکے ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ چناؤی پرکریا ہوتے ہیں نہ ہی پورتہ دکھ ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں تقنیقی روپ سے پرشکشت نیرواچن ادھیکاری بھی اس کے اپیوگ سنچالن اور کارے کے ساتھ جڑے جٹل اور وسترط دشا نردیشوں کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ سو بھاوک ہے کہ ہم سمانی مددادات کو ایسی مشینوں میں پرودیو کی کہ اور کارے کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یہاں تک کی اور اس لئے ہم آم ووٹر تو کتائی یہ سنشت کرنے کی ستیتی میں نہیں ہے کہ یہ مشین صحیح ہیں اتوا برامک یہاں تک کی ماننی سروچ نیالے کے نیاز دیش بھی شیش ایک اور تاریخ تیہ کرنی پڑی اس لئے ہم ایسی الیکٹرونک یانترک اور ڈیجیٹل تنطر کے پریوک کو پوری طرقے سے کھارش کرتے ہیں جس میں مددان کی پرکریا میں تقنیقی ہست اچھے شامل ہے اور اپروقت وشوسنی مادیم یعنی مدپتر کے مادیم سے ہی مددان کو سمپن کرانے کی مانگ کرتے ہیں ہم اس لئے سمیں کے ساتھ کھری اترنے والی ویشوک روپ سے سوکر پیپر مدپتروں کے ذریعے پر پون وشواس اور اس کا سمرتن کرتے ہیں جو لوگ جو اب تک ہمارے پرتی ندیوں کو چننے کے لیے لوگوں کی اچھا کے نردارن کا سب سرکش تیز سستہ پاردشی اور بھروسمن طریقہ رہا ہے ہماری مانگ بیلیٹ پیپر واپس لاؤ تو یہ ہم نے لیٹر ایک فیزیکل فارم میں بھی کیا ہے جو لوگ اس کو سو 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 اس کے سائن کرالیں وہ ہمارے آفیس کے ایڈریس پہ جو کی اس پہ دے رکھا ہے اس کو بھیج دیں اس کے پیچھے سیگنیچر کرنے کے کولم ہیں جیسے ہی لوگ فوٹو کپی کرائیں اور ہمارے آپ فیزیکل بھی 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 اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ای فارم ہے اس کا وہ بھی ہم ساتھ کے ساتھ اس کا لنک بھی آپ کو دکھائی دیا ہے میرے twitter handle پہ بھی ہے وہ اور دوسری جگہوں پہ بھی facebook اور دوسری جگہوں پہ بھی ہم نے وہ ڈال دیا ہے تو اب ہم یہ آندولن کی شروعات دوبارہ سے کر رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم بہت جلدی ایک بڑے آندولن کی ڈلی شکریہ آپ سب لوگوں نے مجھے سنا مجھے 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 مجھے